بڑی خبر یہ ہے سیہور کے منگاولی گاؤں میں بورویل میں تین سال کی ایک بچی گری ہوئی ہے سوچنا ملنے کے بعد پرشاسن نے رسکیو آپریشن بھی شروع کر دیا ہے یہ رسکیو آپریشن ابھی بھی چل رہا ہے کالیکٹر ایس پی کے علاوہ پرشاسن کی ٹیم موقع پر موجود ہے بچی کا نام سریشٹی کشوہ ہے ادھر مکہ منتری کو خبر ملی تو مکہ منتری نے بھی معاملے میں سنگیان لیا اور پرشاسن کو بچی کو جلد سے جلد رسکیو کر رہے کے نرتیش دیا ہے بورویل میں آکسیجن پہنچائی جا رہی ہے پاس میں سمانان ترگڑھا کھودا جا رہا ہے تاکہ بچی کو نکالا جا سکے بتایا یہ جا رہا ہے کہ بورویل تازہ ہی کھودا ہے اور ایک ہی دن ہوا تھا اس کو کھود لے کا اور اس کو اوپر اس کا ڈھکن لگانے کا کام ہونا باقی تھا اور اچانک سے یہ بچی اس بورویل میں جا کری بیس فیٹ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر یہ بچی فسی ہوئی ہے کیسنگ میں یہ فسی ہوئی ہے لیکن یہ بورویل کی گہرائی جو ہے یہ تین سو فیٹ بتایا جا رہا ہے گراؤن سیرو پر نیوز ایٹین کی ٹیم بھی موچود ہے یہ دیکھئے آکسیجن کیسے سپلائی کی جا رہی ہے تمام بیوستہ کر لی گئی ہے روشنی پوری کر دی گئی ہے تاکہ بچی کو جلد سے جلد نکالا جا سکے اور تین سال کی یہ ماسوم بچی ہے بچی کا نام سریشٹی بتایا جا رہا ہے سریشٹی کشوہ اور بچی کو بچانے کے لیے رسکیو آپریشن کے لیے تمام ٹیمیں جن کی ضرورت ہوتی ہے جو ایسے کام انجام دیتے رہتے ہیں ان سب کو بلا لیا گیا انڈی آر ایف کی ٹیم تک کو بلا لیا گیا ہے ابھی اگر بات کر لیں تو بورویل کے ہاتھوں کے اگر بات کریں تو بیتول میں معاملہ سامنے آیا تھا ہم نے دیکھا تھا کہ تن میں گھر گیا تھا رسکیو کیا گیا لیکن اس کی جان نہیں بچائی جا سکی تھی اور وہاں پر بھی ہمارے سیوگی جو ہیں وہ موجود تھے واسو انہوں نے بھی کور کیا تھا واسو ہمارے ساتھ اس وقت سیور سے بھی جڑے ہوئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں واسو یہ بچی کو نکالنے کا جو کرم ہے یہ چل رہا ہے لگاتار کوشش چل رہی ہے لیکن کتنی خامیہ بھی کتنی دور ہے ابھی دیکھئے پنیت بلکل دفیر دیڑ بجے بچی گری تھی اور دھائی بجے کے لگ بگ جو رسکیو آپریشن ہے وہ شروع ہو گیا تھا آٹھ گھنٹے رسکیو آپریشن کو لگاتار چلتے ہوئے ہو گئے ہیں لیکن فلال یہ کہا نہیں جا سکتا کہ کتنا وقت ابھی اور لگے گا کیونکہ پنیت جو صورتحال ہم نے بیتول میں دیکھا تھا کچھ ویسی اسی تھی یہاں پر بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے جو ستے ہیں وہ یہاں پر پتھریل نظر آ رہی ہے جو خدائی میں مکٹی کے ساتھ بڑے بڑے جو پتھر چٹانے نکل کر سامنے آ رہے ہیں اس کے چلتے لگاتار جو رسکیو کا کام ہے اس میں توڑی سے یہاں پر مشکلوں کا سامنے کرنا پڑ رہا ہے حالانکہ ساشن پرشاشن نے اپنے پوری طاقت یہاں پر جھوک دی ہے پوکلین سے لے کر جیسی بھی مشین بڑی سنکھیا میں یہاں پر لگی ہوئی ہیں قریب ایک درجن مشینوں کی مدد سے یہاں پر خدائی کی جا رہی ہے اینڈی آر ایس ڈی آر ایف کے ساتھ جو آرمی کے ایکسپرٹس ہیں اب تو ان کو بھی یہاں پر بلا لیا گیا ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہیں اور کس طریقے سے ایک یوجنا بد طریقے سے اس پورے آپریشن کو جل سے جلد انجام تک پہنچایا جائے اس کی کوشش یہاں پر کی جا رہی ہے تھوڑا سمیں آجائے آپ آگے آجائے یہاں پر وہ تصویر آپ کو ضرور دکھانا چاہوں گا دیکھئے یہی وہ بورویل ہے یہ وہ گڑھا ہے جہاں پر بچی گری ہوئی ہے اور آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ لگاتار آکسیجن کے جو سلینڈر سے ان کے مادیم سے بچی کو آکسیجن پہنچانے کا جو کام ہے وہ یہاں پر کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ وہاں پر اندر جو کیمرے ہیں وہ بھی اندر بھیجے گئے ہیں تاکہ بچی کا کسی طریقے کا کوئی مومنٹ ہوتا ہے بچی سے لمبے سمیسے نہیں ہو پائی ہے اور جو گرمی ہے جو تیمپریچر ہے وہ بھی کافی ہائی رائز رہا ہے دیڑ دو بجے سے بچی لگاتار آٹھ گھنٹے ہو چکے ہیں گھنٹے میں فسی ہوئی ہے تو اس نے وہ چلچلا تھی دھوپ کا گرمی کا بھی یہاں پر سامنا کیا ہے اور سمجھا جا سکتا ہے کہ اتنے گرم موسم میں پانی کی اور کھانی کی جو ضرورت ہے وہ کتنی زیادہ ہو جاتی ہے تو ایسے میں بچی کی حالت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کتنی گمبیر پریسیتیوں سے اس وقت جوج رہی ہوگی لیکن اس کے باوجود ہم سب یہی امید لگاتار کر رہے ہیں کہ بچی سکوشل باہر نکلے اور یہ جو تمام ریسکیو آپریشنز ہیں وہ کامیاب ہو سکے ہیں گہرائی کتنی گہرائی میں بچی فسی ہوئی ہے کتنا گہرائی سوانانتر گڑھا کھو دیا گیا بلکل بہنے دیکھیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تیس فٹ کی لگ بھگ جو گہرائی ہے وہاں پہ بچی فسی ہوئی ہے اور ابھی جو جانکاری نکل کر سامنے آ رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ بیس فٹ کے آس پاس جو گڑھا ہے وہ کھو چکا ہے اور جب پیرلل ڈیپت یعنی کہ یہاں بچی فسی ہوئی ہے اس سے تھوڑا سا جب اور نیچے تک گڑھا کھو دیا جائے گا اس کے بعد ایک پیرلل ٹینل اور اس کو مانا جا رہا ہے کہ مینویل ہی بنایا جائے گا اور اس پیرلل ٹینل کے جریعے بچی تک پہنچا جائے گا نظر آپ کو بنا کے رکھئے گا نظر آپ بنا کے رکھئے آپ سے لگاتار اس ماملے میں اپ ڈیٹ ہم لیتے رہیں گے اس رشتی کو بچانا ہے اور اس کے لیے لگاتار کوشش کی جا رہی ہے اسکلوزیو تصویر بھی